اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاس کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مولیکلر فارمولا ماس جس کو آفن لی ہم کہتے ہیں مولیکلر ماس اور ہوتا کیا ہے کسی بھی مولیکلر فارمولا میں جتنے بھی ایٹمز ہیں اور ان ایٹمز کی جتنی بھی کونٹیٹی ہے ان تمام ایٹمز کے ماسز کو جب ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے ان ٹرمز آف نمبرز وہ کہلاتا ہے مولیکلر فارمولا ماس یا مولیکلر ماس اب ایک اور ٹرمنالوجی اس دن رہ گئی تھی اور وہ ٹرمنالوجی کیا تھی فارمولا ماس دراصل ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں آئیونک کمپاؤنڈز اور کچھ ہوتے ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈز اب آئینک کمپاؤنڈز اور کوولینٹ کمپاؤنڈز کی یہاں پر ہم اگزامپل ڈیٹیل میں تو نہیں دیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بالکل الگی ٹاپک ہے آئینک کمپاؤنڈز جن میں ایٹم الیکٹرون لوز اور گین کریں کوولینٹ کمپاؤنڈز جن میں ایٹمز الیکٹرون شیئر کریں یعنی کہ آپ لکھ دیتا ہوں لوز گین اور کس چیز کا لوز اور گین ہو رہا ہے الیکٹرونز کا اور کوولینٹ کمپاؤنڈز کیا ہیں کوولینٹ کمپاؤنڈز وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم الیکٹرونز کو کر رہے ہوتے ہیں شیئر جب دو ایٹمز الیکٹرون کو ایک دوسری کے ساتھ کریں شیئر یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں کہ کیا ہوگا کوولینٹ کمپاؤنڈز میں شیئرنگ اوپ الیکٹرونز ہوگا جب الیکٹرونز شیئر ہوں گے تو کوورینٹ کمپاؤنڈ بنے گا کوورینٹ کمپاؤنڈ کے ذریعے بننے والا جو سبسٹنس جو ایک ایٹمز کا گروپ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مولیکیول اور اسی کے لئے ٹرم استعمال ہوتی ہے مولیکیولر فارمیولا اور اسی سے نکلتا ہے مولیکیولر ماس لیکن جب کوئی ایٹم الیکٹرون گین کرتا ہے اور دوسرا ایٹم اسے الیکٹرون کو لوس کرتا ہے تو ان کا بنتا ہے ایک یونٹ مولیکیول نہیں بنتا مطلب ایک ایٹم نے الیکٹرون لوس کیا دوسرا ایٹم نے الیکٹرون گین کیا تو ان کا جو یونٹ بنے گا اس کو جب ہم ایکسپریس کریں گے سیمبلز میں تو اسے ہم کہیں گے فارمیولا یونٹ ان کو ہم مولیکیول نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں فارمیولا یونٹ اور ان کے ماس کو ہم کہتے ہیں فارمیولا ماس اب مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے آپ کو یہاں کونسیپ تو دے دیا کہ بھائی مولیکیولر فارمیولا ماس میں اور فارمیولا ماس میں یا مولیکیولر فارمیولا میں اور فارمیولا یونٹ میں کیا فرق ہے دراصل کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک سبسٹنس فارم ہو رہا ہے because of the ionic bonding اور دوسرا سبسٹنس فارم ہو رہا ہے because of the covalent bonding لیکن ہم اپنی ریگولر پریکٹس میں عام حالات میں پڑھاتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے یعنی کہ ہم اپنی ریگولر پریکٹس میں مولیکیولر ماس کو فارمیولا ماس فارمیولا ماس کو مولیکیولر ماس بلکہ فارمیولا ماس کی تو ٹرم ہم یوز ہی نہیں کرتے فارمیولا یونٹ کی بھی ٹرم ہم یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے بلکہ ہم استعمال صرف ایک ہی یونٹ کرتے ہیں وہ ٹرم کیا ہوتی ہے وہ ہم ٹرم ہوتی ہے جب آپ ایک ایسا کیمسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے اور اس کا کوئی شو آف نہیں کرنی سائی ہے یہ تو آپ نے غلط بول دیا یہ اس طرح سے صحیح ہے تو دس انڈ ڈائٹ یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہیں ایک ریگلر پریکٹس میں ہم اس کو کیا کہیں گے مولیکیول کہیں گے اور اس کے ماس کو ہم کیا کہیں گے مولیکیولر ماس کہیں گے چاہے وہ آئینک کمپاؤنڈ سے بنا ہو چاہے وہ کوولینٹ کمپاؤنڈ سے بنا ہو صحیح اب آتی ہے چیز اب آتی ہے نیکسٹ چیز اور وہ کیا ہے مولر ماس اور مولر ماس کیا ہے یعنی کہ جب آپ کسی بھی کیمیکل کمپاؤنڈ کا مولیکیولر ماس نکالتے ہو اور اس کا جو ریزلٹ آتا ہے آپ اس کو ایم یو کے بجائے ایکسپریس کرتے ہو گرامز میں تو ہم اس گرام والے ماس کو کہتے ہیں مولر ماس فور اگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس ایک کیمیکل فارمولا ہے اس کا فارمولا کیمیکل کمپاؤنڈ اس کا فارمولا کی ٹو ایف ای سی این سکس پوٹیشیم فیرو سائنائٹ اب لیٹس کلکولیٹ دی نمبر آف ایٹمز پوٹیشیم کی کتنے ایٹمز ہیں پوٹیشیم کے یہاں پر دو ایٹمز ہیں آئیرن کی کتنے ہیں آئیرن کا یہاں پر ایک ہی ایٹم ہے کاربن اور نائٹروجن جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے اور بریکٹ کے باہر کیا لکھا ہوا ہے سکس تو ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا کاربن کتنا ہے کاربن کے ساتھ کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا تو کاربن کے ساتھ یہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور باہر کیا لکھا ہوا ہے سکس کچھ بھی نہیں لکھنے کا مطلب ہوتا ہے ون ہے اور باہر سکس ہے تو سکس ونس آر سکس سمیلیرلی نائٹروجن جو ہے وہ بریکٹ کے اندر اس کی کانٹرٹی ون ہے اور بریکٹ کے باہر اس کی کانٹرٹی کیا ہے سکس ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا سکس بندہ سکس اب فور دی انسٹنس آپ یہ سمجھیں کہ اگر کاربن کے ساتھ ٹو لکھا ہوا ہوتا تو بھٹا بریکٹ کے اندر کاربن کی کونٹیٹی ٹو ہے اور باہر اس کی کونٹیٹی کا ہے سکس تو ہم کیا لکھتے ہیں سکس ٹوزار ٹویل ٹھیک ہے تو یہ ایک یہ ایک سینیریو رہ گیا تھا مولیکلر ماس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا تو یہاں پر تو خیر ایکچولی سکسی ہے ناؤ ملٹیپلائے دیس کونٹیٹیز ویڈ دیئر اٹومک ماس مطلب ٹھرٹی نائن ملٹیپلائے بار ففٹی سکس ملٹیپلائے بار ٹویل ملٹیپلائے بار فورٹین اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ٹائپنگ کی یا ہم بول کچھ دیتے ہیں اور لکھ کچھ دیتے ہیں تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اور بے شک اگنور کیا سکتا ہے کیونکہ اگر میں 20 منٹ کی ایک ویڈیو ایک لیکچر شوٹ کر رہا ہوں اور اس لیکچر میں میرے پاس ایک سیکنڈ کی غلطی ہو گئی تو میں پورے لیکچر کو تو بیٹا زائے نہیں کروں گا اور اگر میں اس کو ایڈٹ کروں گا تو پھر اس میں وہ ایک جو نیچرل تھنگ ہوتی ہے ایک نیچرل بات ہوتی ہے وہ بات نہیں رہتی ٹیک ہے تو اگر میں کبھی کچھ بولوں اور لکھ کچھ اور دوں تو اور وہاں پہ کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو خود کریکٹ کر لیجے گا جیسے کہ ایک لیکچر میں لاسٹ ٹائم ہوئی ہے مجھے شاید کچھ ایٹین بولنا تھا یا ٹین بولنا تھا میں نے کچھ اور لکھ دیا خیر ٹھرٹی نائن ٹوز آر ٹھرٹی نائن کو ٹوز سے ملٹیپلائے کر دو تو ہمارے پاس آجے گے سیونٹی ایٹ ففٹی سکھ ونس آر ففٹی سکھ ٹویلس ملٹیپلائے بے سکسٹین is equal to سیونٹیٹو اور سکھ ملٹیپلائے بے فورٹین is equal to ایٹی فور اب ہم ان تمام کی تمام ویلیوز کو سم اپ کر لیں گے اور جب ہم اس کو سم اپ کریں گے تو ہمارے پاس فارمولا آجائے گا کے ٹو ایف ای سی این سکس کا مولیکلر ماس اور وہ مولیکلر ماس ہوگا اپروکسیمیٹلی ٹو نائنٹی ای ایم یو ایٹامیک ماس یونٹ لیکن اگر میں اس کو ٹو نائنٹی ایم یو کے بجائے لکھ دو ٹو نائنٹی گرام تو اب یہ جو ٹو نائنٹی گرام ہے یہ ہو گئی ہے ویبل کانٹیٹی مطلب آپ اس کو لے جا کر اب ترازو پہ وزن کر سکتے ہو جب تک یہ ای ایم یو میں تھا تو ہم اس کا وزن نہیں کر سکتے تھے اس کا ماس نہیں کر سکتے تھے لیکن جب یہ ٹو نائنٹی گرامز ہو گیا ہے تو اب ہم اس کا وے کر سکتے ہیں اور اس ماس کو جب ہی ہم کہتے ہیں مولر ماس تاکہ دونوں ویلیوز دونوں ویلیوز کا نام ایک جب دوسرے سے الگ ہو جائے گا تو دونوں کا کونسپٹ بھی ایک دوسرے سے کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا جب ہم کہتے ہیں مولیکلر ماس اس کا مطلب اس کے یونٹ ہوں گے اور جب ہم کہتے ہیں مولر ماس it's mean we can weigh that substance I hope you understand جس طریقے سے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کاربن ڈائکسائٹ کا ماس آپ نے یاد کر لینا ہے اور کاربن ڈائکسائٹ کا مولیکلر ماس ہوتا ہے 44 AMU لیکن جب میں 44 AMU کے بجائے 44 گرامز کاربن ڈائکسائٹ جا کے مارکٹ سے پرچیس کرتا ہوں it's mean کہ میں نے جو کلکولیٹ کیا ہے اس کا مولر ماس یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ اگر میں 88 گرام لکھ دوں کاربن ڈائکسائٹ تو اس کا مطلب کبھی بھی two molar mass نہیں ہوگا wrong it is wrong molar mass کیا ہوتا ہے molecular mass کی value جب ہم گرامز میں لکھتے ہیں تو ہی وہ value جو ہے وہ کیا کلاتی ہے molar mass کلاتی ہے otherwise وہ value molar mass نہیں کلاتی like same nacl کا mass آپ نے معلوم کیا تھا اور وہ کتنا آیا تھا 58.5 amu اب یہ amu کی value آپ جو ہے وہ کسی بھی ترازو میں کسی بھی balance میں calculate نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو بولو جاؤ بیٹا 58.5 کھانے کا نمک لے آؤ 58.5 گرامز کھانے کا نمک لے آؤ تو دراصل میں نے آپ سے کیا بولا ہے میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو molar mass ہے sodium chloride کا اتنا نمک لے آؤ ٹھیک اب یہ values تھوڑا سا ہر compound کا molar mass الگ ہوتا ہے کیونکہ ہر compound کا molecular mass بھی الگ ہوتا ہے اب اس molecular mass of molar mass سے ایک نائی ٹرم نکلی اور وہ نائی ٹرم نکلی mole اب mole کے بارے میں یہاں notes میں کیا لکھا ہوا ہے when molecular mass of formula mass or atomic mass of any substance expressed in gram is set to be one mole یعنی کہ اگر میرے پاس کسی بھی chemical compound کا molar mass موجود ہے تو میں اس quantity کو one mole کہہ سکتا ہوں بلکل ایسے ہی کہ جیسے جب سو سینٹی میٹر ملتے ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک میٹر اور جب ایک ہزار میٹر ملتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں one کلو میٹر اور اسی طریقے سے جب one point six seven لگ بھگ کلو میٹر ملتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے one mile ٹھیک ہے اگر میں اس کو سینٹی میٹر میں ہی رہنے دیتا تو اب تک میری value بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہوتی سمجھ میں آئی بات اگر میں value کو mile میں تبدیل نہیں کرتا اور mile سے پہلے کلو میٹر میں تبدیل نہیں کرتا اور کلو میٹر سے پہلے میٹر میں تبدیل نہیں کرتا تو میری جو value ہے value کی جو quantity ہے magnitude ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا تو ہم نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے مختلف chemical compounds کا molecular mass الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر glucose کی تو glucose جب ہم نے molecular mass نکالا تو وہ آیا 180 amu جب ہم نے اس 180 amu کو کہا کہ جاؤ بھئی اس کو طول کے لے آؤ تو پھر ہمیں اس کو quantity لینی پڑی 180 grams اور جب 180 grams ہوا تو ہم نے اس کو کیا بولا ہم نے اس کو بولا کہ یہ کیا ہے اس کا یہ ہے اس کا molar mass اور 180 gram کو اور شارٹ کر کے ہم نے کیا بول دی کس کے برابر ہے یہ 1 mole کے لیکن بات وہی رہے گی پھر یہاں پر سمجھنے والی کہ 1 mole glucose کا کبھی بھی برابر نہیں ہوگا 1 mole carbon dioxide کے یا 1 mole water کے water کا جو molecular mass ہے وہ ہے 18 amu ٹھیک ہے اب اس کو molar mass میں تفدیل کریں گے تو کیا بنے گا 18 gram اور 18 gram اگر water آپ لوگے تو وہ کیا کھلائے گا کھلائے گا 1 mole تو شارٹ form میں similar form آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کسی بھی chemical compound کا جو molar mass ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 1 mole کے ٹھیک ہے اب میں اگر کہتا ہوں یہاں پر 2 moles of water تو 2 moles of water کا مطلب کیا ہوگا اس 2 کو میں multiply کروا دوں گا پانی کے molar mass یعنی 18 سے تو میرے پاس answer کیا آئے گا میرے پاس answer آئے گا 36 gram جب میں کہتا ہوں 2 moles of water تو اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب ہوگا 36 grams of water اگر میں کہتا ہوں 0 0.5 moles of glucose اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں glucose کا جو molar mass ہے یعنی 180 اس کا کیا کر دوں گا اس کا half کر دوں گا اور اس mean I am talking about 90 grams of glucose تو اس طرح سے ہمارے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ایک نئی terminology نکالی جس کو انہوں نے mole کہا اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے پورے chemical reaction جتنے بھی chemical reaction آپ نے پڑھنے ہیں آج تک اور جتنے بھی chemical reaction آپ آگے پڑھو گے مستقبل میں وہ تمام chemical reaction کا تعلق جو ہوتا ہے مول کا ایک بیسک concept آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مول کیا ہوتا ہے کسی بھی chemical compound کا molecular mass جب grams میں لکھا جاتا ہے تو quantity equivalent ہوتی ہے ایک برابر ہوتی ہے one mole کے اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ cd cd quantity ملے 18 gram 36 gram پانی نہیں نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بولے کہ 670 grams water میں آپ دے رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے moles ہوں گے ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے how much moles of water is there in 670 grams تو پھر ہمیں اس کے لئے کوئی نہ کوئی formula calculate کرنا ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس اس کے لئے جو formula ہے وہ formula ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دیکھیں number of moles is equal to mass of substance upon atomic or molecular mass یعنی کہ جو بھی mass آپ کو دیا جائے in grams اس کو divide کر اب اسی سوال کو ہم یہاں پر apply کر دیکھتے ہیں examiner نے ہم سے پوچھا ہے کہ 670 grams water ہے بتاؤ اس میں کتنے moles ہوں گے تو let's collect the data first mass in grams جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کتنا ہے 670 grams ہے compound کیا ہے compound ہے آپ کا بتا دیا گیا ہے compound water ہے water کا formula ہم جانتے ہیں water کا formula ہوتا is H2O سب سے پہلے ہمیں H2O کا نکالنا ہوگا molecular mass ٹھیک مولیک مولیک نکال نکالنے لیے ہم وہ traditional طریقہ استعمال کریں گے کہ ہمارے پاس H کی quantity 2 ہے multiply by H 1 ہمارے پاس O کی quantity 1 ہے multiply by O کا mass 16 2 ones are 2 16 ones are 16 جب ہم ان دونوں کو sum up کریں گے تو H2O کا ہمارے پاس molecular mass آ جائے 18 AMU تو ہمارے پاس mass in gram بھی آ چکا ہے اور ہمارے پاس molecular mass بھی آ چکا ہے let's see the formula once again ہم اس کا formula دیکھ لیتے formula کے لیے ہم یہاں formula insert کریں گے formula کیا ہے n mole کی short form کیا ہوتی n ہوتی n is equal to کیا بتایا ہے mass second mass in gram pound molecular mass ٹھیک ہے جی تو یہ formula ہم نے یہاں پر insert کر دیا اب ہم کیا کریں گے solution enter کیا formula کو paste کیا ہم نے sorry formula کو select کیا control c control v mass in gram ہمارے پاس کتنا تھا mass in gram ہمارے پاس ہے 670 grams molecular mass کتنا تھا ہمارے پاس molecular mass تھا ہمارے پاس 18 am u اب آپ اس کو divide کر وا دیں یہاں پر ہم calculator open کر لیتے 670 divided by 18 is equal to 37.22 تمہار پاس کتنے moles آئے بیٹا ہمارے پاس moles are 37.22 اور mole کے unit mole ہی ہوتے ہیں یہاں پر control s کر دیں گے اور اب ہم لکھیں گے result result کیا ہے 670 grams of water contains 37.22 moles صحیح جی تو یہ آپ کے پاس mole معلوم کرنے کا ایک عدد طریق کار آگیا کہ اگر آپ کو کسی بھی substance کا کتنا بھی gram دے دیا جائے تو آپ اس کے moles easily germine کر سکتے ہو یہاں پر میں question کو بھی تھوڑے طریقے سے لکھ دیتا ہوں جب سب کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے question one find the number of moles in six seventy grams of water water کیونکہ ایک عام chemical compound جب اس کا formula وغیر دیا نہیں گیا اگر کوئی دوسرا chemical compound ہوگا تو بقاعدہ اس کا formula آپ کو data میں given ہوگا اور اس کے atomic masses بھی data میں آپ given ہوگی تو یہ آج کا lecture دیکھ لیں آپ اس کی examples کو similarly nodes بھی دیکھ لیجئے آپ molar mass formula mass moles اور یہ کچھ examples ہیں یہ example آپ نے خود نے کر نہیں data آپ کو مل گیا یہاں پر اس طرح سے calculate the moles of Na2 SO 4 in 42 grams similarly یہ ایک numerical پیچھے کروایا ہے ایک numerical یہ ہے تمام کام آپ نے اپنی chemistry note copy میں اس کو copy کرنا ہوگا ساتھ ساتھ اگر کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں live classes ہوں گی آپ کی اللہ حافظ